خدا باپ اور بیٹے رلکدس کے نام میں آمین مسیح خدا میں میرے عزیزو آپ سب کو ایسٹر کی دیر و خوشیہ مبارک ہو جب بھی ہم خوشی کی بات کرتے ہیں تو اکثر ہمارے دل جھوم مٹتے ہیں اور ہمارے چہروں پر رونک آ جاتی ہے لیکن یہ ایسٹر جس دور میں سے ہم منا رہے ہیں یہ کافی مایوس کن اور پریشانی کی حالت میں ہم منا رہے ہیں جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا جو ہے وہ لاکڈاؤن ہو چکی ہے بند ہو چکی ہے اور ہر انسان پریشان ہے بے بس ہے لاچار ہے خوف بے مبتلا ہے ہر ایک اس بات کے خوف بے مبتلا ہے کہ شاید کرونا اسے نہ لگ جائے اور وہ کہیں اس دنیا سے رخصت نہ ہو جائے اور میرے عزیزو یہ سچویشن جس سے ہم گزر رہے ہیں یہ انحالات سے جب ہم گزرتے ہیں تو ہماری زندگی میں ایک ہی امید ہے اور ایک ہی خوشی ہے اور وہ خدا ونیسو ہے کیونکہ اسی کے لئے سب کچھ بنایایا اسی سے سب کچھ بنایا گیا ہے اور سب کچھ اسی کا ہے اور جب ہم اس کی تعلیمات پر قور کرتے ہیں تو وہ خدا ونیسو یوہنہ کے جیل اس کے دسمیں باپ کی دسمیں آدمی کہتے ہیں میں آیا ہوں تا کہ تم زندگی پاؤ اور کسرت کی زندگی پاؤ میرے عزیزو آج کے دن جب ہم یہ اسٹر بنا رہے ہیں تو آج میں آپ کو ایک واقعہ یاد دلانا چاہتا ہوں آج کے دن جب یہ پہلا اسٹر یاد کریں جب رسول اور مقصہ مریم اور باقی تمام شاگرد بالا خانے میں بانتے خوف میں اپتلا تھے در کے مارے چپے ہوئے تھے وہ بھی ایسی ہی سیچویشن سے ان ہی حالات سے گزر رہے تھے وہ ڈر رہے تھے اس دور میں وہ جو پہلا پاشکہ تھا وہ ایسا نہیں تھا کہ جیسے ہم مناتے ہیں دوم دڑکے کے ساتھ اور عبادتوں کے ساتھ دھول ڈمکے اور خوشیہ مناتے ہیں اور ایک دوسرے سے خوشیہ بھانتے ہیں پہلا ایسٹر جو تھا وہ اسی طرح کا تھا جیسے اب ہم منا رہے ہیں ہر کوئی اپنے اپنے گھر میں بند ہے خوف میں مرتلا ہے ہر کوئی اپنے گھر میں بند رہ کر دعا کر رہا ہے اور آج ہمیں وہ ایسٹر یہ یاد دلاتا ہے کہ ہم نے بھی اس خوف سے ایک دن بری ہونا ہے اور اس خوف سے نکلنا ہے اور یہ پاشکہ ہمیں یہ یقین دہانے دلاتا ہے کہ جب ہم یہ مسیح پر ایمان رکھتے ہیں تو خدا ان خدا ہمیں فتح مندی بخشتا ہے یہ ایسٹر میرے زیزو گو کہ کافی پریشانی میں ہوں گے بہت سارے خاندان مصیبت میں ہیں دکھ میں ہیں شاید کسی کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہیں لیکن یہی وہ وقت ہے جو مسیح کی تعلیمات کو اپنانے اور اس پر عمل کرنے کے دن ہیں خدا ان یسو نے کہا اپنے پڑوسی کو اپنی مہانند پیار کرو اگر خدا نے آپ کو نوازہ ہے تو پھر اپنے پڑوسی کا خیال رکھنا آپ پر فرض ہو جاتا ہے آپ یاد کریں کہ جو یسو سے پیار کرتے ہیں اور جن کے ہاں یسو اتر آتا ہے وہ تبدیل ہو جاتے ہیں آپ کو زکائی کا واقعہ یاد ہوگا کہ جب خدا ان یسو اسے ملتا ہے اور کہتا ہے آج میں یہ تیرے گھر میں اترنا ضرور ہے اور خدا ان یسو جب اس کے گھر میں جاتا ہے تو وہ پھولیں نہیں سماتا اتنا خوش ہے کہ وہ کہتا ہے خدا ان آج کے دن میں نے جس سے دو گناہ لیا میں اسے چار گناہ دوں گا میں ہر ایک کو اتنا دے دوں گا اگر میں نے کسی ناجائز لیا تو میں اس کو اور زیادہ دے دوں گا یہ اس کی خوشی کی اندار خدا ان یسو کہتا ہے آج اس گھر میں نجات آئی ہے اور میرے عزیزو ہم سب نجات کے متلاشے پاشکہ ہمیں نجات کی یاد دلاتا ہے کہ میرے مسیح نے میری خاطر جان دی اور پھر مردوں میں سے جی اٹھا تاکہ ہم سب نجات پائیں اور میرے عزیزو نجات کا عمل اسی طرح چلتا ہے اور اسی طرح خدا ان یسو چاہتے ہیں کہ ہم بھی ایک دوسری کے ساتھ محبت بانٹے ایک دوسری کے ساتھ خوش اسلوبی سے زندگی گزارے ایک دوسری کی ضرورتوں کا خیال رکھیں اور ہرے کا احساس کریں جس طرح میں نے کہا کہ یہ پہلا پاشکہ کے جیسا ہے جب ہم رسول اپنے گھروں میں بنتے اسی طرح ہم بھی اپنے اپنے گھروں میں بنت ہیں ہمیں اجازت نہیں کہ ہم عبادات میں شامل ہو سکے شادمانی کر سکتے خوشی منا لیکن اندر رہ کر دعا کر کے خداون میں ایک ہونے کا وقت ہے اس لئے میرے زیزو جب پاشکہ خوشی اور شادمانی اور روحانیت کے ساتھ تو ویسا ہی ہے لیکن تھوڑے مختلف انداز میں ہم اسے منا رہے ہیں اس لئے میرے زیزو امید کا دامن نہیں چوڑنا میں ایک ان دنوں میں ایک دوست ہے مجھے اس نے چھوٹی سی کہانی مجھے بھیجی اسے ایک پاسٹر کی کہانی مجھے بھیجی کہ وہ اپنی ایسٹر کی ہوم نہیں لکھنا چاہتا تھا اپنا پیغام لکھنا چاہتا تھا لیکن اس کی بیٹی اسے بار بار آ کر تنگ کر دیا ہے اور پھر وہ اس نے دیکھا کہ اس دیوار پر ایک بہت بڑا نقشہ لگاوا ہے تو اس نے کیا کیا کہ اس نے نقشے کو لیا اور اسے پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس بچی کو دے دی اپنی بیٹی کو کہ جا کر اسے جوڑ کے لے گیا اور اس کی حیرانگی کی انتہا نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ پانچ منٹ کے اندر ہی اس بچی نے اس نقشے کو بنا کر لیا ہے تو وہ حیران ہوا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ جسے پتہ بھی نہیں کہ کون کا ملک کہاں ہے اور کیا ہے تو اس نے کیسے یہ کر لیا تو اس نے پوچھا بیٹے یہ تم نے کیسے کیا تو اس نے کہا کہ پاپا نقشے کے پیچھے جیزس کی تصویر دی تو میں نے کہا کہ جب جیزس کی تصویر جو ہے وہ پرفیکٹ ہو جائے گی تو دنیا بھی پرفیکٹ ہو جائے گی تو یہی بات ہے کہ ہمارے دنیا کے پیچھے بھی یسو ہے دنیا کے آکے بھی یسو ہے ہم نے یسو کو سامنے رکھیں گے جب یسو سے جڑتے جائیں گے تو دنیا بھی جڑتی جائے گی یسو میں ایک ہوں گے تو دنیا میں ایک ہو جائیں گے کیونکہ خدا ہوں یسو یہ محبت کی عمل ہے کہ وہ خود محبت ہے وہ خود چاہتا ہے کہ ہم اس محبت کو ہم دوسروں تک لے کے جائیں کیونکہ اس نے محبت کا درس دیا ہے تو میرے زیزو آئے مل کر سچی روحانیت کے ساتھ محبت اور فروانی کے ساتھ ایک دوسرے کے لیے دعا کر دیں ایک دوسرے کا ساتھ دیں ابتدائی کلیسیہ کی مثال ہمارے سامنے ہیں رسولوں کے عمال میں پڑھتے ہیں جب بھی کوئی مصیبت میں پریشانی میں پڑھتا تھا تو کلیسیہ مل کر دعا کرتی تھی وہ چاہے فلق فرق جگہوں پر تھے لیکن وہ اپنے اپنے جگہوں پر بیٹھ کر مل کر دعا کرتے تھے قدس پوک جان پول سیکنڈ کہتے ہیں کہ ہر ایک گھر کرانا ایک چھوٹی کلیسیہ ہے آج اس چھوٹی کلیسیہ کو اپنے گھروں میں رہتے ہوئے دعا میں بڑی کلیسیہ کے ساتھ ماں کلیسیہ کے ساتھ ایک ہونا ہے تاکہ دنیا جانے کہ ہم یسو کے ہیں یسو ہمارے آگے بھی ہے یسو ہمارے سامنے بھی ہے یسو ہمارے دائیں اور یسو ہمارے بائیں ہیں اس نے ہمیں نہیں چھوڑا کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ میں تمہیں کبھی فراموش نہ کروں گا میں تمہیں کبھی نہ چھوڑوں گا تو میرے جیسو یہی ایسٹر کا پیغام ہے اور یہی محبت کا پیغام ہے آئیں ایک دوسرے سے محبت بانٹیں ایک دوسرے کے لئے دعا کریں اور ایک دوسرے کا احساس کریں خدا اندھ ہمیں بہت برکت دے اور ہم اسی برکت میں بڑھتے جائیں مسیح خدا اندھ کے وسیلے سے